کہاں سے آئے ہیں آپ شباس کلندر سے آئے ہیں وہاں پر ارس پاک ہے سباس بٹا بہت بڑی ہمارے ہیں شباس کلندر سے آئے ہیں وہاں شباس کلندر بھی گئے تھے اب یہ ایتھے آمان دیتواری کیے وجہ ہوندی ہے پڑھئے گی وہاں وہاں آپ کو لوگی لوگ نظر آئیں گے تو میں اب اس بس پہ چڑھنے لگا ہوں یہ دیکھیں سلندر بھی ہے ان کے پاس چولا بھی ہے تو بہت اچھا لگ رہا یہ سال ہیلو جی السلام علیکم ویورز امیرکت ہوں سب خیلی جیسے ہوں گے میں ہوں اور کرنگ بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئے لائے ہوں آپ کے لئے آئیں ادھر ویلوگ آج کا ویلوگ بہت اندرسنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں دربار حضرت سخی سلطان باہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ رش ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پہلے بھی میں نے یہاں پر ویڈیو بنائی تھی اور پھر میں اپنا ویلوگ یہاں پر بنا رہا ہوں میرا آج کا ویلوگ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو یہ دکھا سکتوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر کتنا زیادہ رش ہے اور یہاں پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیونکہ حضرت سخی شباز لال قلندر کا اس پاک ہے وہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان کہاں سے آئے ہیں آپ شباز کلندر سے آئے ہیں وہاں پر ارسپاک ہے اچھا اور آپ کہاں کہاں جائیں گے آگے اور جائیں گے داتا صاحب داتا صاحب بھی جائیں گے صحیح ہے آپ کے ساتھ پوری بس آئی ہے یا آپ تین بسیں ہیں یہ بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں اسلام علیکم آپ بھی ان کے ساتھ آئے ہیں ہیں آپ تو آپ نے بھائی کی بات سنی ہے کہ شباس کلندر سے آیا ہے یہ اسلام علیکم بجن کیا حال ہے ٹھیک ہے کہاں سے آیا ہے بکر سے شباس کلندر کیوں اس کو بھی گئے تھے اب یہاں سے جانا ہے لوگ تو وہاں سے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ پہلے آئے اور پھر یہاں سے آپ آگے جاؤ گے اور آگے کون کون سے دربار دور پہ جاؤ گے دربار اگر مرد شاہ داتا دربار دور پہ نہیں جائیں گے میں شوٹ نیوات کے ل found بیادی طرح سے بہت بڑی ہمیں ڈائت عبی کا بکر سے آئے ہیں آبی بکر سے آئے ہیں ہوتا دربار آپ کو آیا رہی Hi آپ جو سن سکتے ہیں یہ بھائی بھیکر سے آئے ہیں اور یہاں پہ لوگ تصویر بغیرہ بھی لے رہے ہیں ان سے بچے بچیں گے ان سے سامنے یہ بھائی تصویر لے رہے ہیں یہ تصویر بغیرہ لے لیں تو پھر ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں سامنے کیا آئے ہیں الحمدلہ بہتر سے آئے ہیں بکھر سے آئے ہیں صحیح ہے شباس کلندر سے آئے ہیں وہاں شباس کلندر بھی گئے تھے اب یہ جہاں سے آپ جائیں گے نہیں کل جائیں گے کل جائیں گے صحیح ہے کیونکہ وہاں نہیں نہیں شباس کلندر کے ارس ہے نا آپ وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے صحیح آپ بکھر سے یہاں پر آئے ہیں سلام کرنے کے لئے ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سلام کرنے کے لئے بکھر سے آئے ہیں یہاں پہ پہلے بھی میں نے آپ کو پیسے دکھائے تھے یہاں پہ لوگ پیسے پھینکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ بھرا بھرا تلاب لگ رہا ہے بھرا بھرا یہ سارا سال ایسے تلاب رہتا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ اس کے اندر بیٹ گئیں اور ہر چیز جو جو جس جس کی منت ہوتی ہے وہ یہاں پہ پھینکتے ہیں یہ دیکھیں وہ ابھی بھائی نے سو روپیا پھینکا ہے یہاں پر میرا موبائل گر گیا تو سمجھیں گیا جی بابا جی گیا نا یہ بابا جی بھی یہاں پر آئے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا جی کتے چل چوٹ منت بغیرہ بھی مندیو منت پوری بھی ہوندیو ہاں جی ویوورز تو آپ بابا جی کی بات سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے منت بھی پوری ہوتی ہے ہر چیز پوری ہوتی ہے وسیلہ سے مانتے ہیں سلطان لوگ کے ساتھ سلطان وسیلہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی ویوورز تو سن رہے ہیں آپ بابا جی کی بات بابا جی میرے ویوورز میں کوئی پیغام دیو اس کو پیغام دیو انہوں نے سبسکرائب کرو کوئی چینل میں کوئی ویوز وغیرہ دیو نہیں نہیں بچیر جیسا ہو کوئی چپڑی ہو جیسا ہو میں پاگلو میں پاگلو ہاں جی ویوورز تو آپ بابا جی کی بات سن رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں مندت وغیرہ مانگتے ہیں حضرت سلطان باہو کے وسیلے سے وہ مانگتے ہیں اور پھر حضرت سلطان باہو کے وسیلے سے ان کو ملتا بھی ہے اور وہ یہاں آ کر مند اپنی اتارتے بھی ہیں تو اب میں آپ کو باہر بھی لے کے جاؤں گا دروار حضرت سلطان باہو کی مارکیٹ بھی دکھاؤں گا میرا آج کا ویلوگ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ کو دروار حضرت سلطان باہو کی مارکیٹ بھی دکھاؤں آپ پر لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو ان کے پاس لے کے جاتا ہوں اسلام علیکم بھائی جن ایک دفعہ پھر نعرہ لگا رہے ہیں جو لگایا ہے میں اس ٹائم دربار سے باہر آ چکا ہوں تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں حضرت سلطان بہو کی مارکیٹ تو ماشاءاللہ سے یہ مارکیٹ بھی بہت ہری بھری ہے اور جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے میں وہاں سے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ یہاں سے یہ مارکیٹ شروع ہوتی ہے بہت زیادہ راشہ ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کیونکہ شباس کلندر کا ارس ہے اور وہاں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں مارکیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے مارکیٹ شروع ہوتی ہے دربارہ در سلطان بہو کی اور بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ جہاں جہاں نظر پڑتی ہے وہاں وہاں لوگ ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں شوپنگ بھی کرتے ہیں جہاں جہاں نظر پڑتی ہے وہاں وہاں رشی رشی آپ کو ماشاءاللہ سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چائے کا چھوٹا سا لگا ہوئے دھابا سا بنا ہوئے یہاں پہ لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دربارہ حضرت سلطان بہو کی مارکیٹ دکھا رہا ہوں میں نے کہا میں اپنی ویورز کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا کہ میں اپنی ویورز کے ساتھ یہ بھی شیئر نہیں کر سا گا یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچے یہ بیچتے ہیں حق حلال کی کمائی کرتے ہیں یہاں پہ یہ بھائی تصویریں وغیرہ بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ رشی ہے جہاں جہاں نظر پڑتی ہے یہ میں آپ کو مارکیٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ لازمی اس پہ نظر رکھیں کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر یہاں جہاں نظر پڑی گی وہاں وہاں آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے مارکیٹ چینگر نا یہ یہاں دیکھیں ٹوپیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹوپیاں بیچ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے کہاں سے آئے ہیں آپ اور روزی کر رہے ہیں ہم آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں سندھ سے یہاں بیچنے کے لیے آئے ہیں گئے وہاں پہ آپ کو کوئی روزگار نہیں ملا آپ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہیں ہمیں یہاں تقریباً کم سے دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں آپ اچھا یہ اتنا زیادہ رش کیوں ہے کس وجہ سے یہ رش ہے کوئی شباز کلندر کا ارس ہے یہ شباز کلندر کا میل ہے نا ہاں جی وہ ختم ہو گیا وہاں پہ عوام تھی وہ اسلام کر کے ہوجہ رہی ہے یہاں پہ سلام بہت سلطان اسلام کر کے چلی جائیں صحیح ہے یہ اس وجہ سے رش ہے ہاں جی بلوز تو آپ سن سکتے ہیں بھائی کی بات بھائی کلندر پر اس ختم ہویا ہے اس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکڑی کے ٹرک بغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں بچہ بیچ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پڑے ہیں بیچو بیچو تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ کو میں مارکیڑ دکھا رہا ہوں دروارہ درس صحیح سلطان باغ کی یہ دیکھیں یہ تبرک ہوتا ہے لوگ یہاں سے یہ خرید کر جاتے ہیں اور وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں یہ دیکھیں مٹھائی وغیرہ کہ شعب میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت سے مغیرہ سارا کچھ یہاں سے ملتا ہے یہ دیکھیں آپ رش دیکھیں یار رش دیکھیں یہاں پر آپ کو مانگنے والے بھی ملیں گے وہ تو ہر کہیں ملتے ہیں جہاں جہاں چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ وہاں پہ بھی ملیں گے آپ کو اور یہاں پہ ایک منی مارکیڑ بھی میں آپ کو دکھا دوں جو مینی مارکیڑ چھوٹی مارکیڑ یہاں پہ منیاری کی لینز لگی ہوئی ہیں لینے لگی ہوئی ہیں چھوٹی مارکیڑ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ جار رہی ہے یہاں سے آگے آگے جا رہی ہے یہ پوری لین لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں بھی ہرہ بھرہ ہوتا ہے لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں یہاں سے توٹ سورت پراندے بھی ملتے ہیں جس جس طرح کہ آپ آپ نے لینے آئے یہاں سے ملیں گے کھانے پینے کی ریڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں کھانے پینے کا سمان بھی یہاں سے ملتا ہے یہاں جہاں نظر پڑتی ہے میں آپ کو دوسری طرف مارکیٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس دونوں سائیڈ پر مارکیٹ ہے اس رائٹ سائیڈ پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ بھی بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہ دیکھیں یہ ہے رائٹ سائیڈ اور یہ ہے لیفٹ سائیڈ یہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں وہاں لوگوں کا رشی رش آپ کے نظر آئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانے کا میرا یہ مقصد تھا کہ میں دکھا دوں آپ جو کہ مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ مین چوک میں میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں یہ مین چوک آپ دیکھیں یہاں پہ یہ رکشے وغیرہ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے رائٹ سائیڈ پر اور لیفٹ سائیڈ پر جہاں جہاں نظر پڑتی ہیں وہاں وہاں یہ مارکیٹ ہی مارکیٹ ہے تو اب میں آپ کو آگے بھی یہ مارکیٹ دکھاتا ہوں بہت بڑی مارکیٹ ماشاءاللہ سے یہاں سے یہاں سے مارکیٹ شروع ہوتی ہے یہ والی اور یہ آگے تک یہ مارکیٹ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جہاں اینڈ تک یہ مارکیٹ جاتی ہے آن جی ویورز تو میں اب اس بس پہ چڑھنے لگا ہوں یہ اوپر چڑھ کر میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو دروارہ حضرت سلطان بہو کا ویو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بس کے اوپر میں چڑھ گئے ہوں یہاں پہ چائے بن رہی ہے بھائی جن سالن یہ موہ سے سوپاری نکال کے بات کر رہے بھائی اس کے موہ میں پائداشی سوپاری ہے یہ توتلا ہے کہاں سے میاں والی سے آیا بکھر سے بی آئی خان واجی و واشاءاللہ بیرہ اسمیل خان واجی و ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ میں بس کے اوپر چڑھ چکا ہوں اس ٹائم اور آپ کو یہاں سے میں ویو دکھا رہا ہوں دروار حضرت صفح سلطان بہو کا اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پوری بسیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اسلام علیکم مولی صاحب شباز کلندر بھی گئے تھے آپ نہیں صفح سرور ماشاءاللہ اب آگے جائیں گے کہیں تین دن رہیں گے کل واپسی ہے کل نہ پرسو پرسو واپسی ہے صحیح ہے اپنا سمان آپ ساتھ لے کر آتے ہیں کھانا پینہ اپنا بسرہ وغیرہ سب کو ساتھ لے کر آتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہم ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں دیکھیں یہ کاٹ رہے ہیں آلو اور یہ اپنا سارا سمان ساتھ لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں سلنڈر بھی ہے ان کے پاس چولہ بھی ہے اور بنانے والے کاریگر بھی ہیں ہمارا اصطاد سپیشل اچھا یہ ہمارا اصطاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی میں آپ کو اصطاد کو بھی دکھاتا ہوں سالنڈ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کون سا سالنڈ بنا رہے ہیں یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں آلو السلام علیکم سال جی سال جی کیا حال ہے آپ کے کون سا سالنڈ بنا رہے ہیں یہ آلو مٹر گوست ہے آلو مٹر گوست یہ صرف ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں صرف ان لوگوں کے لئے صرف ان لوگوں کے لئے یہ گروپ ہے یہ گروپ کا سالنڈ بان رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں پہلوان پہلوان ماشاءاللہ سبان اللہ ماشاءاللہ کشتی ماشاءاللہ ان سے بھی انترویو لیتے ہیں تو پہلے سالنڈ بنا رہے ہیں بہت اچھا ٹیسٹی سالنڈ بنا رہے ہیں لگ تو یہ بہت اچھا رائے مزد آئے مزد آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سالنڈ اچھا یہ آپ کو ایکسپیریانس ہے آپ کا وہاں پہ ہوتل ہے یا کیا چھتے رہی آپ کا چلتا رہتا ہے دوستوں اچھا دوستوں کا پروگرام چلتا رہتا ہے صحیح پھر یہ ہمارے اصطاد ہے وہاں صحبت بھی بناتے ہم ہماری اپنی ایک نفل ہوتی ہے ہم بیٹر ہر دوسرے دن ہم صحبت بناتے ہیں یہ پروگرام ہمارا ادھر بھی ہوتا ہے یہ ہمارا اصطاد ہے پکانے والا تو سمجھا ہاں نئے تو سمجھا نہیں تو یہاں پہ پلوان جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ پلوان جی سے بھی انٹرویو لیتے ہیں سی پیک سے آئے ہیں سی پیک سے سی پیک یارک اسلام علیکم سی پیک سے آئے ہیں سی پیک سے آپ پلوان ہیں ماشاءاللہ کبڑی وغیرہ کھیلتے ہیں کشتی کھیلتے ہیں انٹرنیشنل بھی کھیلے ہیں کے نہیں لوکل سی ہمارے گاؤں میں مقابلے ہوتے ہیں تیرا ملتان میں بھی آئے ہیں مصورگاڑ میں سر آتے ہیں سی ہمارا فضل کبھی کوئی ٹائٹل وغیرہ بھی جیتے ہیں اٹرافی وغیرہ یا کوئی پرائز وغیرہ وہ تو مل جاتا ہے ہاں جی اچھا سی ہاں جی تو یہ بھائی پلوان ہے کشتی بغیرہ بھی لڑتے ہیں بس کے اوپر چڑھا ہوں میں یہ بس کے اوپر کا ویو ہے اور یہ بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرہ اسمیل خان سے آئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے چینل کے بارے میں اگر سبسکرائبروں کو کیا کہنا چاہیں گے کچھ کہا دیں صحیح ہے اچھا ہے اس کو لیک بھی کرو سبسکرائب بھی کریں ہاں جی ویوورز اب تو آپ سننے سبسکرائب بھی کریں اور بیٹھ آئیکن کو بھی دبا دیں اور میں اب اپنے ویلوگ کو اسی بس کے اوپر سے اینڈ کرنے لگا ہوں اور میں بولوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولنا اور بیٹھ آئیکن کو دبانا مات بولنا ملتے ہیں نیفٹ ویلوگ میں آزا حافظ